فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاروق بھائی نے سوال کیا ہے کہ دوران تواف حالت احرام میں اگر انگلی وغیرہ پر زخم آ جائے اور خون نکل جائے تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا احرام فاسد ہو جائے گا یا مجھ پہ دم وغیرہ یا کوئی فدیہ لازم ہوگا تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ دوران احرام زخم چوٹ وغیرہ لگنے کی وجہ سے اگر کوئی خون نکل جائے تو اس کی وجہ سے نہ آپ کا احرام فاسد ہوگا نہ آپ کے احرام پہ کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی آپ کو دم اور فدیہ دینا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنا لگوایا ہے آپ نے پچھنا لگوایا ہے اور ظاہر بات پچھنا لگوانے میں خون نکلا ہے تو اس کی وجہ سے خون نکلنے کیسی چوٹ وغیرہ سے لگنے سے خون نکلنے سے آپ کے احرام پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح کیا اور صحیح کرنے میں صحیح میں اسے معلوم ہوں کہ صرف چھے چکر کیا ہے تو کیا اس کی صحیح صحیح ہوگی کی نہیں ہوگی تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اگر آپ کو یہ شک دورانے صحیح ہو رہا ہے وہ یہ کیا آپ صحیح کرنے اسی میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ چھتویں صحیح ہے چھٹوان چکر ہے یا ساتوان تو آپ اس کو چھٹا مانیں اور ایک اور مکمل کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے اور اگر آپ صحیح کر کے فارغ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یار میں نے چھے کیا یعنی آپ گئے صحیح فارغ ہو گئے نکل گئے اس کے بعد تو کہتے ہیں ایک قائدہ ہے کہ عبادت کی تکمیل کے بعد شک کی وجہ سے عبادت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یعنی بعد میں ہمیں شک ہو رہا کہ چھے کیا کہ ساتھ کیا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن اگر مجھے یقین ہو جائے کہ نینے میں پانچ ہی چکر کیا ہے یا ہم نے چھے ہی چکر کیا ہے مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ صفہ اور مروہ پہ جو صحیح شروع کرتے ہیں ہم صفہ مروہ سے شروع کرتے ہیں صحیح کو تو جب صفہ سے شروع کرتے ہیں صحیح کو تو مروہ پہ آتے ہیں ایک چکر ہو جاتا ہے مروہ سے صفہ پہ آتے ہیں دوسرا تو اس طرح ہمارا شروع تو مروہ سے ہوتا ہے شروع تو صفہ سے ہوتا ہے اور ختم مروہ پہ ہوتا ہے لیکن ہم مجھے معلوم کی نہیں میں نے صفہ پہ ختم کیا ہے اور مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میں نے چھے چکر کیا ہے تو ایسی صورت میں اور اس کے بعد ہم نے بال کٹوا لیا کپڑے بدل لیا جو کچھ بھی ہم نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہمارے لئے حکم ہے کہ فورا ہم احرام کے کپڑے کو پہن لیں کیونکہ ابھی ہم احرام سے فارغ نہیں ہوئے اگر چھے ہی چکر ہم نے کیا ہے تو ہم ابھی احرام کے حالت میں فوراں اس وقت ہمارے اوپر تین چیزیں لازم ہوں گی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم احرام کے کپڑے پہن لیں اس کے بعد آئیں صفہ مروہ کے مکمل ساتھ چکر کریں چکر جو ہے صعی کریں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ بال کٹوائیں مکمل تھا وہ ناقص تھا وہ اپنی جگہ پہ نہیں تھا اس لئے دوبارہ ہم بال کٹوائیں اس طریقے سے ہمارا عمرہ مکمل ہوگا یاد رکھیں میرے بھائی عموماً یعنی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آدمی کو زیادہ شک و شباہ ہو رہا ہے تو کچھ دیگر چیزیں وہ استعمال کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اسے یاد داشت رہے کہ میں نے کتنے چکر کی ہیں بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح لنگ سے اپنی عبادت کی ادائیگی کی بھی توفیق بخشیں بہت بہت شکریہ ساکم اللہ خیر ساکم اللہ خیر